اور ایک افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ برمنگہم کی معروف کاروباری اور سماڈی شخصیت چوہدری اکرم گل کی اہلیہ چوہدری آمیر اور چوہدری آدل کی والدہ محترمہ لندن کے اسپطال میں طویر علالت کے بعد اپنے خالقی حقیقی سے جاملی برمنگہم میں نماز جنازہ کی ادائی کی کے بعد تدفین کے لیے مرہومہ کو پاکستان میں ان کے ابائی گاؤں منتقل کیا گیا جہاں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی اور اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا برطانیہ کے معروف سرمایہ کار سماڈی اور سیاسی رہنما اور پاک مکہ میٹ کے چیرمن چوہدری محمد اکرم گل کی زوجہ محترمہ چوہدری آمیر اور چوہدری آدل کی والدہ محترمہ طویل علالت کے بعد لندن کے اسپطال میں وفات پا گئیں برمنگہم کی مکی سینٹرل مسجد میں نماز جنازہ کی ادائی کی کے بعد چوہدری محمد اکرم گل نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان کا رخ کیا جہاں ان کی اہلیہ کی نماز جنازہ بروز اتوار پاکستان کے شہر زلہ فیصلباد کے نواہی گاؤں چک نمبر 272 میں تمام پسماندگان کے ہمراہ نماز اسر کے بعد ادا کی گئی نماز جنازہ میں فیصلباد بھر سے سماجی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ وفاقی و سبائی سیاستدانوں نے شرکت کر کے چوہدری اکرم گل اور ان کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا نماز جنازہ چوہدری اکرم گل کے جانب سے عوام الناس کے لیے مختص کیے گئے سردارہ بی بی پارک میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں خصوصی طور پر سجادہ نشین دربارِ آلیہ مہرہ شریف نے شرکت کی اور شرکا سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے نیک اور پرہزگار بندوں کے لیے موت ایک تحفہ ہے جس کے بعد متوفی اپنے خالق سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے اور ہم سب کا اپنی ذات میں کمال یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کو چھوڑ کر فقط خدا بزرگ برتر کی خوشنودی کی خاطر زندگی گزاریں